اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تحذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب ہم اس فیس میں ہیں جس میں اسوی دور جو 30 CE2 610 CE ہے جس کی سٹیڈی ہم کر رہے ہیں آپ نے پہلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہم نے چائنہ انڈیا ایران گریس ان سب کی ہسٹری ہم نے پڑھی تھی اور پڑھتے پڑھتے پھر دوسرا لیکچر ہمارا شروع ہوا جس میں رومن ایمپائر کی ہسٹری اور پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ہواریوں کی دعوت کس طرح سے چلی اور کرسچینٹی کیسے پہلی اس کو اپنے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے آپ نے پڑھا تھا اس میں اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہاڑی کا خطبہ اس کا کچھ انتخاب جو ہے وہ میں نے یہاں پہ کیا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہواریوں کی دعوت پھر اگلی نسل کی دعوت کیسے ہیلتھی گئی اور کس طرح سے کرسچینز کا ایک چرچ کا ایک انسٹیٹیوٹ بنا اور جیسے ہی چرچ انسٹیٹیوٹ سے پھر یہ ہوا کہ وہ ایک اپنے پوپ کی ایک بالکل اس کے مطابق ایک لیڈرشپ چلنے لگی اور اس کے مطابق ہی لوگ جو اب عمل کرنے لگے اس پوری کی ہسٹریہ پڑھ چکے تھے اور کس طرح مختلف علاقے میں ان کے فرقے بھی بنے اور ان کے کیا پوائنٹ او فیو رہیں تو یہ ایک بیسک تھی ظاہر ہے کہ بہت دیپسٹ میں اتنا ٹائم ہمیں نہیں ہے کہ ہم کریں لیکن ایک بیسکلی جس کا جو جو پوائنٹ او فیو تھا اور جس کا جو خاص ایک بہت امپورٹنٹ ایشو تھا اس کی سٹڈی آپ کر چکے ہیں اب ہم آتے ہوئے ہم سکس ہنڈرڈ سی ای پہ ہم آگے ہیں یعنی آج کل تو ہم ٹو تاؤزن نائنٹین میں ہیں اور یہ سکس ہنڈرڈ کے زمانے کا ہے اور یہ سکس ہنڈرڈ ون ٹو سکس ٹوئنٹی نائن کے پیریاد میں دنیا کے اندر دو ہی سپر پاورز تھی ایک تو اب کا یہ رومن ایمپائر جس کو ایسٹرن رومن ایمپائر یہ زیادہ ڈیویلپ تھی اور ویسٹرن باقی حصہ تھا یورپ کا کچھ حصہ تو وہ اتنا ڈیویلپ نہیں تھا لیکن ایسٹرن رومن ایمپائر زیادہ ڈیویلپ تھی اور اس کے ایک بالکل ایکوالنٹا پرشین ایمپائر جس کے اب سٹیڈی کر چکے کہ جسے ایران کی بہت بڑی سپر پاور تھی یہ وہ ٹائم تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی اچھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو این اس دن پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر میں زبردست جنگ چلی اور رومن ایمپائر کی مجورٹی کرسینز تھی اور وہ انبیاء کرام عریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے اور توحید ان کا ایمان تھا اور پرشین جو ہیں وہ اگرچہ توحید ہی کے تھے اور اہل کتاب ہی تھے لیکن انہوں نے شرک پر زیادہ فوکس کیا تھا اور آگ کی پوجہ کر رہے تھے تو ان کے آپس میں کیے جنگ چل رہی تھی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ میں آ رہی تھی تو لوگوں نے یہ کہا کہ جی دیکھو جی یہ پرشین ایمپائر جیت رہی ہے کہنا کہ دیکھو جی یہ شرک والے جیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ مشرک ہیں تو ہم ہی جیتیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل کی اور اس میں ارشاد ہوا تو اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیجئے اور یہی سے پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی دعوت کیسے پھیلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غلبت الروم فی ادن الارضی وہم من بعد غلبہم سیغلبون یہ سورہ الف لام میم ہے رومی قریب کے سرزمین میں مغلوب ہو گئے لیکن اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ جلدی غالب ہو جائیں گے فی بدع سینین للہ الامر من قبل ومن بعد ویوم ایزین یفرح المؤمنون اگلے چند برسوں میں اس لیے کہ پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا اور جو کچھ بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا اور ایمان والے اس دن اللہ کی مدد سے مسرور ہوں گے اللہ جس کو چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ زبردست دیا ہے اور بڑا مہربان ہے اللہ کا حتمی وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں تب چونکہ مشرقین یہ ایک بڑا کہہ رہتے ہیں دیکھو جی ہمارے مشرق بھائی جو ہے وہ جیت گئے اور یہ اتنا انہوں نے ایک غالب ہو گئے ہیں تو روم جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی دیکھو یہ اللہ جب چاہتا ہے ایسا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی اب چاہے گا تو جلدی کچھ سالوں میں روم جو ہے دوبارہ اپنی حالت میں آ جائے گا اور غالب ہو جائیں اچھا اور اس سے ایک یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ ہے کہ اللہ تعالی فیوچر میں جو چاہتا ہے تو وہ ہوتا اور اہل ایمان مسرور ہوں گے اور وہیں سے یہ ہوا کہ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی فتح بھی آ گئی اور عرب کے مشرقین بھی ختم ہو گئے یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے لیکن انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی سٹیڈی کریں گے آج ہم جزیرہ نمہ عرب کی حالت کیا تھی 30 CE to 610 آپ چاہے 0 کہلیں 0 to 610 CE کے زمانے میں عرب کی حالت کیا تھی یہ وہ ایک پورا بیگ راؤنڈ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں کیا واقعات ہوئے اور ان کا معاملہ کیا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے وہ اگلی دوسری بک ہے اس میں ہم کریں گے لیکن آج ہم پورے بیگ راؤنڈ کی سٹیڈی ہم کر لیتے ہیں اب دیکھیں عربوں کی حالت کیا تھی کہ قبائل میں جاہلیت تھی اب جاہلیت کیا چیز ہے یہ تو ہوتی نا جاہلیت کے بالکل لا علم ہونا لیکن جاہلیت کا ان کیا مطلب یہ تھا عربی میں کہ جذباتی مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے انسان کا جذباتی ہو کے ایک جوش میں رہنا اس کے لئے ایک بڑا اچھا ایویڈنس ہے کہ عمر بن کلسوم میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں فائیو ایٹی فور میں وفات ہوئے ہیں تو اس کا مطلب اس سے پہلے کے زمانے میں انہوں نے یہ شاعری کی تھی یہ شعر بڑا دلچسپ ہے اس کا خبردار کو شخص ہمارے خلاف جاہلیت کا مظاہرہ کرنے کی جرت نہ کرنا ورنہ ہم سب جائلوں سے بڑھ کر جائل ہیں یہ نہیں ان کا فقر ہے جب وہ اپنے آپ کو جاہلیت میں بڑا فقر کرتے ہیں نہیں مطلب یہ کہ وہ اپنے قبیلے کے لیے بڑے جذباتی ہیں تو ہم تو تمہیں الٹا دیں گے تو آپ پوری اس ہسٹری میں آپ پڑھتے جائیں تو قبائلی ریاستیں بنی ہوئی تھی اور اسی اسبیت ان میں تھی اسبیت کیا تھی یعنی ہر کسی بھی آپ کسی قبائلی علاقے میں چلے جائے تو ہر قبیلے میں اسبیت ہوتی ہے کہ بس ہی ہمارے قبیلہ جہدر جائے گا ہم بھی ادھر چاہے وہ نیکی پہ جائیں ہم بھی نیکی میں وہ برائی میں جائیں ہم بھی برائی میں یہ ہے جائلیت قرآن مجید میں بھی یہ ذکر آیا کہ ابھی اس جائلیت سے اب بچیں تو سیم وہی ایک سیچویشن تھی اچھا اب وہ یہ میں عرض کر دوں کہ تھوڑا بیگراؤنڈ یہ تھا کہ 2020 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت تھی اور پھر آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں سٹل ہوئے تھے اور حرم شریف بنا تھا تو اب انہوں نے پوری دعوت پورے عرب میں پھیلائی اور وہ میجورٹی ایمان لے آئی اور وہ مسلسل حج کرنے آتے تھے اچھا لیکن ہوا یہی کہ ان کے ہاں ایک قبائلی ایک کلچری رہا اور ہر قبیلے کی ایک اپنی حکومت چلتی تھی پورے عرب میں یہ تین شہری تھے جو ایک جس کو آپ سٹی سٹیٹس کہہ سکتے ہیں ایک مکہ ایک مدینہ جسے یسرب کہتے تھے اور تیسرا طائف یعنی وہ قبیلے کی پوری شہر بن گئے تھے ورنہ اور قبائل کا شہر نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ ہوتا تھا کہ ایک بالکل بدووں کی طرح ایک ایریے میں رہتے اچھا جب تک پانی ہوتا تو رہتے ورنہ پھر پانی ختم ہوتا تو موف کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے ان کے ہاں پانی سبزہ اور اشیاء کے حصول کے لیے ہی جنگیں ہوتی تھی اور اس میں کیا کرتے تھے کہ مثلا ایک قبیلے کے پاس پانی ختم ہو گیا یا کم ہو گیا یا سبزی نہیں ملی تو اس کے لیے دوسرے قبیلے سے جنگ کرتے تھے اور اس کی اشیاء بھی چھین لیتے تھے پانی اور زمین بھی چھین لیتے تھے جہاں پہ پانی ہوتا اور سبزہ بھی اگر مل جائے کیت مل جائے تو اس پہ بھی قبضہ کر لیتے تھے اور پھر جو لوگ ہار گئے تو ان کو سارے مردوں اور خواتین کو اپنا غلام بناتے تھے تو یہ ان کا کلچر ہے ایک قبیلہ اس پہ آیا اچھا اس کے بعد دوسرا قبیلہ آئے گا وہ اس کو مار دے گا یہ ایسا ہوگا تو ان کا کلچر یہی رہا ہے اگرچہ وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے لیکن آپ نے وہ سب بھول چکے تھے کچھ شریعت کے کچھ احکام آتے ہیں ان کو یاد تھے جیسے حج کا حج وہ کرنے آتے تھے ایمان شریف وہ تھا پھر ایک اہم واقعہ ہوا کہ ایک یمن کا جو ایریا یہ سب سے ڈیولپٹ تھا اس کا ایک بڑا انہوں نے کام کیا تھا اسے صد مہارب کہتے ہیں ایک بہت بڑا ڈیم بنا دیا تھا اور یہ ایک بہت بڑا اچھا اگری کلچرل ایریا بن گیا تھا اور بین الاقوامی بزنس یہی پہ ہونے لگا یعنی اب ہوتا کیا کہ چائنہ انڈیا اور افریقہ کے لوگ آ کے یمن میں اپنی چیزیں آ کے چھوڑ دیتے ایک ویراؤس بنا دیتے اور پھر یہاں سے یہ بزنس خرید کر اور یہاں پہ فلسطین ملایا جاتا فلسطین سے پھر یہ یورپ میں چلا جاتا اس طرح یورپین اپنی چیزوں کو فلسطین میں چھوڑ دیتے اور فلسطین سے وہ یمن میں آ جاتا یمن سے یہ پھر پورا بزنس جو چلتا تو اب قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور یہ سیلاب اسی سدہ معارب میں ہوا اور پورا یمن جو ہے اس کا پورا ڈیمیج ہو گیا معاملہ اور وہاں سے ان کے بہت سے قبیلے جو بچ گئے تو وہ مختلف علاقوں میں جا کے سیٹل ہو گئے تھے ایک یہ بڑا ایک اہم واقعہ ہے اس کو قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے اس کو 34 نمبر جو سورت ہے تو سورہ سبا اس کے اندر یہ اس کی تفصیل ہے ایک اہم واقعہ ہوا اچھا اسی طرح بنو غصان ایک بڑا قبیلہ طور بنو لغم کی بفر اسٹیٹ تھی یعنی اب یہ کیا چیز تھی کہ معاملہ یہ تھا کہ آپ اگر اس کو دیکھئے ایک قبیلے نے یہاں پہ اتنے بڑے ایریہ میں حکومت بنا لی ہوئی تھی اس طرح دوسرے نے یہاں پہ یہ تقریبا جورڈن کا ایریہ اور کچھ حصہ سیریہ کا بھی کچھ حصہ آ رہا اچھا یہ بفر دینس کیسے بن گئی تھی کہ ان کے لیے یہ ہوا تھا کہ ایک قبیلے ان دونوں قبیلوں نے اپنی اس طرح سے ایک بڑی ریاست نے اس لیے بنا لی کہ اس کے لیے یہ پرشین ایمپائر ان کو ہیلپ کرتی تھی تاکہ عرب لوگ وہ ایراک اور ایران میں نہ آئے اسی طرح دوسری ایک ریاست اس لیے بن گئی تھی تاکہ رومن ایمپائر میں یہ عرب لوگ نہ آئے اور یہاں آکے وہ کوئی جنگ نہ کرے تو اپنی سیکیورٹی کے لیے ان دونوں قبیلوں کی ایک غصان اور لغم ان دونوں کی اس طرح سے ایک ریاست نے بھی بن گئی تھی اور ان کو رومن ایمپائر اور اسی طرح پرشن ایمپائر ان کے help کرتے ہوتے تھے تاکہ کوئی اور عرب آکے یہاں پہ کچھ آکے یہاں جنگ نہ کریں اور یہاں پہ ہماری چیزیں نہ چھینیں مقفد دیا تھا پورا ایک اہم واقعہ میں ایک ہوا مقہ یہ آیا اور اس کا عمر اپنی 352 450 سی کے زمانے کا ہے تو اس شخص نے یہ کیا کہ مقہ مقرمہ میں شرک شروع کیا ورنہ اب تک یہ پورا توحید تھا اور حرم شریف ہمیشہ ہی یہ توحید ہی کا ایک مرکز تھا اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگ حج کے لئے آتے تھے اور انہیں بتایا جاتا کہ جناب اللہ یہ کی ہے اس لئے توحید پر رہے تو لوگ رہے ترے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ چلا تھا لیکن یہ اس پیڈیڈ میں یامر نے اس زمانے میں یہ کیا تھا کہ اب یہ 350 to 450 کے زمانے کا فار 400 سے جو بت انہوں نے بنائے تھے تو ان سب کو اکٹھا کر کے حین کعبہ شریف کے پاس رکھ دیا تو یہ شرک تھا کہ پھر وہ مکہ مکہ کرمہ میں عام ہو گیا اب یہ جب عام ہوا ہے تو اس کے بعد پھر 609 اسوی کلینڈر میں رسول اللہ کی نبوت آئی اور اس میں آپ دیکھئے کہ قرآن پاک پڑھیں اور حدیث پڑھ لیں تو اس میں مسلسل شرک کی غلطی کو بتایا جاتا اور جو جو بھی لوگوں کے تو وہی اس کا جواب قرآن پاک میں نظر آتا اچھ اب عرب کے اندر ایک دلچسپ مکم کرما اندر انہوں نے ایک حکومت شہر کی اندر ایک حکومت بنائی تھی اور اس کے یہ دپارٹمنٹ بنا دیا تھے تو یہ ایک بڑا دلچسپ تھا اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ تھا اس کے نو دپارٹمنٹ بنائے تھے انہوں نے اپنی حکومت کے ایک حجابہ حجابہ کا مطلب کام یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی خدمت یعنی دروازہ کھولنا صفائی کرنا کعبہ شریف میں اور پھر اس کو بند کرنا اور دلچسپ بات یہ کہ وہاں اس وقت چلے کہ آج تک اسی فیملی کے لوگ ہیں جو یہ ابھی تک کعبہ شریف کا دروازے کو وہی کھولتے اور بند کرتے اس لئے کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے اسی فیملی کو وہی رسپونسی بیلیٹی دی کہ ٹھیک ہے آپ یہ کریں دوسرا ایک رسپونسی بیلیٹی بڑی تھی ایک دپارٹمنٹ تار رفادہ حجاج کے کھانے کی خدمت یعنی جب حج ہوتا تھا یا عمرے کے لئے لوگ آتے تھے تو ان کو کھانا دینا اچھا جو امیر ہوتے تھے ان سے پیسے لے لیتے ہوں گے اور جو غریب تھے تو ان سے نہیں لیتے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ چلتا آ رہا تھا ذلسلہ ایک رسپونسی بیلیٹی تھی سقایہ سقایہ کا مطلب ہے پانی پلانا یہ سکس ہنڈرڈ کے زمانے میں بنو حاشم کی رسپونسی بیلیٹی تھی یہ بنو حاشم وہ فیملی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ کی فیملی تھی اور اس کے رسپونسی ابو طالب صاحب تھے اور اباس رضی اللہ تعالیٰ 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 یہ لوگ پانی کو منیج کرتے تھے کہ زمزم ایک ہی وہاں پہ ایک وہیں پہ ایک کواں موجود تھا اور وہیں سے یہ پانی لوگوں کو دیتے ہوتے تھے ایک بڑی رسپونسی بیلیٹی تھی ایک ندوہ اور ادارہ تھا یہ پارلیمنٹ ہاؤس اب کہہ لیں ایک انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی تھی جس میں مختلف فیملی اس کے لوگ آکے اس کے سردار جاکے اکٹھے بیٹھتے اور یہاں بیٹھ کے ایک ڈسین لیتے تھے پوری حکومت کے معاملے تو یہ ندوہ اب یہ ندوہ میں ایک فیصلہ بڑا دلچسپ ہوا تھا جس میں جب رسول اللہ کی دعوت پھیل گئی تھی تو انہوں نے یہ تحقیق کہ چلو قتل کر دیں ان کی ایک پلاننگ انہوں نے کی تھی تو یہ ندوہ میں ہوئی تھی تو یہ پارلیمنٹ ہاؤسی تھا اور اس کے بعد بھی یہ چلتا رہا کہ رسول اللہ کی فتح کے بعد میں بھی لوگ ندوہ میں بیٹھ کے ایک پوری ڈسکیشن کرتے ہوتے تھے ایک اور رسپانسبل معاملہ تھا لوہ اور رقبہ یہ ایک وزارت دفاع آپ کہہ لیں یعنی ملٹری کے اور یہ خاص ایک فیملی بنو مخزوم تھے اسی کے دو بڑے اہم آدمی ابو جہل بھی اس میں سے تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ بھی اسی میں سے تھے کہ ایک مین ملٹری کے ہیڈ یہی تھے ایک رسپانسبلیٹی ایسار کی یعنی فال گری کے تیروں کا انتظام یعنی ایک تیروں کو لے کے یہ کہ ان کے ایک تبہم پرستی تھی کہ یہ ایک فال لے کے کہ لو جی تیر یہاں لے کے ادھر لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کیا تو ہم یہ کریں گے تو اس قسم کہ انہوں نے اس طرح سے ایک معاملہ یہ کیا ہوا تھا ایک رسپونسیبلیٹی تھی عقاب یعنی قومی پرچم اس کو منیج کرنا یہ بنو میہ فیملی کو حصہ تھا اس کے مثلا دو مشہور شخصیات عثمان اور معاویہ رضی اللہ نمہ بھی اسی فیملی میں سے تھے اسی طرح معاویہ رضی اللہ نمہ کے والد وہ بھی ابو سفیان ابو سفیان جو وہ بھی مشہور تھے اور پھر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے رضی اللہ اشناق ایک ریشپونسیبلیٹی تھی دیت اور جرمانوں کا نظام اس میں ایک فیملی تھی بنو پئیم اور اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ ترنہ اسی فیملی کے مہین آدمی تھے اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ان صحابہ کرام جن کا ذکر ہوا تو یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو تھے ان کا ذکر ہے ورنہ اور ٹائم میں ظاہر ہے ان کے کوئی اور بزرگ رہتے ہوں گے وہاں پہ تو وہ اس کے رسپونسیبل تھے اور ایک آخری تھا سفارہ سفارہ کا مطلب وزارت خارجہ کہ مختلف ممالک میں اور قبائل میں ایک یہ ڈسکشن کرنا ایمبیسیڈر کے طور پہ یہ بنو عدی کی رسپونسیبل تھی اور اسی کے مشہور لوگ عمر بن خطاب اور عمر بن آس رضی اللہ نمہ یہ دونوں بھی اسی فیملی کے تھے تو یہ بنو کر کے یہ ہر ایک ایک فیملی یہ ساری فیملی مل کر قریش قبیلے کا حصہ تھے لیکن ظاہر ہے کہ قبیلے کی پھر برانچز بن جاتی ہیں تو ہر ایک جو ایسی فیملی کے جو بڑی بن جائے یعنی اس کی تعداد زیادہ ہو جائے اور اسی طرح ان کے کچھ فینینشلی کچھ زیادہ معاملہ ہو جائے تو پھر ان کو ایک سٹیٹس مل جاتا تھا تو یہ ایک مشہور تھے سکس ہنڈرڈ کے زمانے میں یہ انہوں نے اپنے حکومت کے مختلف دپارٹمنٹ کو اس طرح بنایا ہوا تھا تو اب اس سے دیکھئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ کی ایک حکومت میں اس طرح سے تھا تو لگتا یہ کہ ان اس ٹائم جو بڑی دیولپ قسم کی رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر میں اسی طرح کے اس سے بھی زیادہ دیولپ قسم کے دپارٹمنٹ ہوں گے اس ہم اندازہ ہوتا ہے اس طرح انڈیا اور چائنہ میں بھی اسی طرح ہی بنے ہوں گے اس ٹائپ کے یعنی ظاہر ہے کہ ریسپونسیبیلٹیز یہاں پہ تو جیسے یہ پانی اور اس کے تو خاص ہے نا حج کے لیکن کچھ اور جیسے یہ وزارت دفاع ہو گئی تو یہ ہر طرف ہی ایسے ہی تھا تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اچھ اب یہ عرب میں مذہب کا معاملہ تھا ایک تو تو یہ ابراہیم اور اسماعیل علی السلام سے ایسے ہی تھا تو تاؤزن بی سی ٹو فور انڈرڈ سے ہی تک یہ ہی معاملہ لیکن فور انڈرڈ میں شیر کی میں نے جیسے بتایا تھا عمر بن لحی نے لحی یا لحی اس طرح کر کے نام ان کا آتا ہے خضائی یہ خضائی ایک اور قبیلہ کا تھا تو ان کو حکومت مل گئی تھی مکہ پہ کچھ عرصے کے لئے قریش پہ انہوں نے کنٹرول کر کے اور یہ حکومت لیتی انہوں نے شیر کیے پھیلائی تھا کئی قبائل میں اس کے بعد پھر دوبارہ توحید کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں پوری طرح پھیلائیا اور دلچسپ بات یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فائیف سیونٹی ون ہے اور اس کے بعد اب مسلسل انہیں ابھی نبوت نہیں آئیتی لیکن اس سے پہلے بھی سیم ابراہیم علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے اور توحید پہ پوری طرح رہے اور شرک آپ کو برہی لگتا تھا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آیا کہ یہ نبوت آپ کی آپ کی رسپانسری بیلیٹی ہے تو پھر انہوں نے دعوت پہلائی یہ ایک بت بتوں کو بھی دیکھ لیں کہ یہ مشہور تھے حبل یہ ایک فالگیری کے لئے ایک دیوتا اس کو سمجھاتا یعنی ظاہر ہے یہ اصل میں کوئی ایک کوئی بزرگ تھے پرانے انہی کے نام کے بت بنا دیئے تھے اور سوچتے تھے کہ فالگیری ان کے ذریعے سے ہم لیں گے تو شرک جو لوگ کرتے تھے وہ یہ تھے اس طرح منات ایک کوئی دیوی کا ایک تصور تھا وہ بنایا تھا لات ایک اسی طرح کا دیوتا بنایا تھا اس طرح عزا یہ بھی کوئی دیوی تھی تو ان کے ایک یہ پوجہ کرتے ہوتے تھے اچھا پانچ مشہور بتے مختلف قبائل میں یہ پانچوں ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور یہ تھا کہ حضرت نور کی قوم میں یہ شرک تھا تو انہوں نے ایسے بنائے ہوئے تھے تو سیم اسی طرح انہوں نے بت بنا رکھ رکھے تھے عربوں میں ایسے اور اس میں مقصد کیا تھا یہ کوئی جو بھی نیک بزرگ گزرے ہیں تو انہی کے ایک مجسمہ بنا لگتے اور پھر انہی کی پوجہ باقی بجائے ان سے کرتے تھے اور یہ شرک اس طرح سے بھی عام ہو گیا تو ورنہ اس سے پہلے مسلسل توحید آدم علیہ السلام سے توحید ہی رہی ہے لیکن بیچ میں یہ ہوا ہے کہ انسانوں میں یہ شرک اجاد کیا اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا اچھا پھر یہ حیرارکی کا ایک تصور بھی ان کے عام وہ بن گیا تھا کہ ایک تو خدا اللہ تعالی اس کے اندر بہت صالح دیوتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے کچھ اپنے بندوں کو یا اپنی مخلوق کو ایسی ایسی ہے مثلا سورج کو چاند کو فلان ستارے کو فرشتوں کو جنات کو کوئی نیک بزرگوں کو اس طرح سے کرتے تھے تو ایسے ان کیاں شرک پھیلا تھا اور شرک سے پھر انہوں نے ایک یہ طریقہ نکال لیا تھا کہ آخرت کا انکار کرنا شروع کیا کیسے وہ اس طرح سے کہ جناب اگر آخرت ہوگی دوبارہ زندگی ابل تو ہوگی نہیں اگر ہوئی بھی تو ہمارے یہی بزرگ جن کے ہم پوجا کر رہے ہیں وہ ہی ہمیں بچا لیں گے وہ ہی ہمیں جنت میں لے جائیں گے تو وہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت جو اصل دین تھا وہ تو چل رہا تھا لیکن اس کے شکلیں انہوں نے اس طرح سے کر لی تھی یا آپ نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جیسے کرسچینٹی کی ہسٹری میں بھی یہ ہوا کہ جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی انہوں نے خدا کا حصہ بنا لیا اسی طرح کچھ اور قوموں نے بھی اسی طرح کیا کوئی کوئی جو بھی نیک بزرگ جو بھی گزرے ہیں تو انہی کو ولی اللہ قرار دے کے اور پھر انہی کو خدا کا کچھ بڑا حصہ بنانے کی اور اس کی پوجہ کرنے لگے عربوں میں زیادہ تر یہ تھا خدا سورج چاند ستارے فرشتے جنات اور نیک بزرگ ان کی پوجہ کرتے رہے اب قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہاں این اسی پر پوری بات چل رہی ہوتی ہے ان کی غلطیوں کو واضح کیا اللہ تعالیٰ رہے اچھا عرب کے اندر ایک مذہب کے اعتبار سے کیے بھی تا کہ یہودیوں کی تباہی کے بعد بڑی تعداد عرب میں سفر ہوئے تھے یعنی کچھ فیملیز جو کسی طرح سے بچ کے آگئے ہاں پڑ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں کہ سیونٹی سی میں ان کو بری طرح تباہ کیا گیا تھا اور یہ رومن ایمپائر نے کیا تھا تو اب عرب کے اندر یہ ایریاز ہیں تیما دومت الجندل خیبر یسرب جو مدینہ منورہ اس میں کئی لوگ آ کے سیٹل ہوئے ہیں اور یہی بنی اسرائیلی سب سے زیادہ پڑے لکھے تھے تینوں نے تورات کا عربی میں ترجمہ بھی کیا سائنس ٹکنالوجی اور نفسیاتی علوم کے بھی ماہر تھے تو اس طرح سے اپنے علم کی لحاظ سے ان کا ایک سٹیٹس عرب میں بن گیا اور عرب لوگ ان سے عقیدت کرتے تھے کہ ہاں بھی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل ہے تو ان کو انبیاء کرام کی صحیح بات پتا تھی تو وہ انہیں سے سیکھتے ہوتے تھے ان سے اور سائنس اور ٹکنالوجی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سائنس اور ٹکنالوجی بہت ڈیولپٹ ہو گئی تھی تو اس کا کچھ حصہ ان کو بھی معلوم تب تو بس وہی سے مثلا فر اگزمپل اگر تلوار کو اچھا بنانا تو یہ اچھی اتنی یہ اچھے طریقے سے کر لیتے مثلا اگر وارٹر منیجمنٹ ہے اس کو یہ جانتے تھے تو اس طرح عرب بھی ان سے سیکھتے ہوتے تھے تو اس لئے ان کا ایک سٹیٹس بن گیا تھا اور بزنس بھی ان کا اچھا چل رہا تھا اچھا اسی طرح ایک مذہب تھا مجوس مجوس یہ ایرانی مذہب تھا یہ میں نے پچھلی ہسٹری میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی توحید کے ماننے والے تھے لیکن آہستہ آہستہ ان کے پھر فرقے الگ ہوئے اور انہوں نے پھر پوجا کریں شروع کر دی آگ کی اور وہ آگ کو بھی یہ خدا کا ایک حصہ سمجھنے لگے اور پھر اسی طرح معنی عظم یہ معنی عظم بھی اب پڑ چکے ہیں کہ معنی عظم بھی ایک اسی کے اندر ایک فرقہ تھا تو یہ عراق کے اندر تھا اور ان کا پوائنٹ آف ویو کافیت تک مشرکانہ اور فلسفیانہ اس طرح کا ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اگر آپ نے نہیں پڑا تو پچھلے آپ وہ ایران کے یہ جو اسے جو نمبر ایٹ ایچ ایس زیرو ایٹ نمبر جو لیکچر ہے وہ پڑھ لیجئے کہ وہاں ان کے پوائنٹ آف ویو یہ تھے اچھا اسی طرح کرسٹینز بھی کچھ عرب میں آگئے تھے اور یہ یمن میں اور نجران کا ایک ایریا جو آج کل سعودی عرب میں ہے لیکن یمن کے بالکل بارڈر پہ ہے وہاں پہ زیادہ تھے اچھا یہ کہاں سے آئے تھے یہ ایفریقہ سے آئے تھے بہت سے لوگ تو اس طرح سے کرسٹینیٹی کا ایک مین مرکز نجران تھا تو یہ آپ دیکھیں یہ پورا بیک گراؤنڈ کو نظر کرتے ہوئے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ اس میں آتے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان لوگوں پہ پہنچیں تو یہ اگلے لیکچرز میں آپ کو آسانی رہے گی اچھا آپ یہ دیکھئے کہ ایک فیکٹر تخونفہ عربوں میں یہ کچھ لوگ تھے جو توحید پر ایمان رکھتے تھے اور ابراہیمی شریعت پر عمل کرتے تھے اور اعلیٰ اخلاقی احکامات پر عمل کرتے تھے اس کی ایک ایگزیمپل خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اسی توحید اور ابراہیمی شریعت پر عمل کرتے رہتے تھے ایتک زندے تھے اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے جو اسی طرح تھے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تنہوں تھے اسی طرح اور بھی بہت سے بزرگ تھے تو وہ چند لوگ تھے تو وہ کہلیں کہ انڈویجولی اس طرح سے رہتے تھے تو یہ ایک خونفہ بھی تھے تو دیکھئے کہ اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ عرب اس طرح کا کلچر تھا اس کے بعد دیکھئے کہ اب تھوڑا سا ہم ذرا یہ دیکھ لیں کہ معاشی اعتبار سے بھی ذرا دیکھ لیں عرب کی حالت ایک تو یہ ہے کہ نخلستان اور پانی سب سے بڑا ایشو تھا عرب کا اب یہ عرب کے اندر جہاں پہ بھی نخلستان ہوتا تو وہاں پانی ہوتا تھا تو ہر قبیلے کی کوشش ہوتی تھی اس سے قبضہ کرے اس لیے ان کی جنگیں ہوتی تھی یعنی اور کوئی ذاتی کچھ نہیں معاملہ ہوتا تھا ذاتی طور پر بھی کبھی ہو گیا لیکن زیادہ ٹارگٹ ہی ہوتا تھا کہ وہ پانی کے لیے دوسرے قبیلے کو اسی طرح سے جنگ کر کے ان کو مار کے اور ہم پھر اس پر کرے اور جو بچ جاتے ہیں ان میں ان کو اپنا غلام بناتے گلہ پانی گلہ پانی جو ہے وہ ہوتی تھی اپنے جانور جو ہے جس کے ہوتے تھے کچھ بکرے ہوئے کچھ اونٹ ہوئے اونٹ سب سے زیادہ ایکسپنسیف تھا تو وہی یہ رکھتے تھے اسی پہ سفر ان کا چلتا تھا تو وہ رکھتے تھے اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوتا تھا بارش ہو جاتی تو وہاں سے کچھ نک کچھ پودے بنتے تو ان جانوروں کو بھی کھانا مل جاتا تھا جنگ اور غارتگری بہت ہوتی تھی یعنی یہ آپ عربوں کی ہسٹری کو پڑھیں تو مسلسل قبائلی جنگیں اچھا یہ عربوں کا کوئی خاص نہیں ہے بلکہ چائنہ میں بھی یہی تھا انڈیا میں بھی یہی تھا افریکہ اور آپ اسی طرح ریشیا میں بھی پڑھ لیں تو وہ سیم ایسے یہ ہے کہ ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ جنگیں کرتے ہی رہے مقصد کیا تھا کہ صرف غارتگری کر کے وہاں کی ایسٹس پر کابو کرنا مقصد یہی تھا اور کچھ نہیں اس کے لئے کچھ نہ کچھ یعنی مذہبی معاملات کو بھی وہ یوز کر لیتے تھے ہاں جی ان کا مذہب یہ ہے یہ فلام بھت کو نہیں پوچھتے چلو جی ان سے جنگ کرو تو یہ اپنی موٹیویشن کے لئے صرف جنگ کو استعمال کرنے کے ایک ٹول کے طور پر وہ کرتے تھے پجارت اور انویسٹمنٹ یہ ایک سب سے بڑا بزنس تھا یہ دیکھئے پوری دنیا کا او زمانے کی دنیا جو تھی اس کا بزنس ایسے چلتا تھا یہ ایریا سے یہ جو لائنس تھیں ایسے چلتے چلتے یہ چائنہ انڈیا افریقہ سے لوگ یہ سب کچھ جا کے لے آتے تھے یمن میں عرب لوگ خرید کے وہ پورا فلسطین میں بیچتے تھے فلسطین سے سب پھر یہ نورت امریکہ نورت افریقہ اور پھر اس کے ساتھ یورپ میں پہنچتی تھی چیزیں اور یورپ اور نورت افریقہ کی چیزیں فلسطین میں آتی ہیں عرب ہی یہی سے خریدتے خرید کے یمن میں بیچتے وہاں سے یہ چیزیں دنیا کے اندر چائنہ اور انڈیا افریقہ ان میں چلے جاتے تھے بزنس یہ تھا چھوٹی سنت بھی تھی مثلا تلوار اور اس طرح سے کچھ گھر بنانا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی انڈسٹری تھی اور وہاں کی جو چیزیں بنتی تھی تو وہ اس بزنس میں چلے جاتی تھی قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے اور یہ سپیشلی آکے قریش قبیلے کو اس سے کیے سٹیٹس ملا تھا ہم دیکھتے ہیں یہ سورة القریش ہی اب پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ہے لِئِ لَا فِي قُریش اِلَا فِهِم رَحْنَةَ الشِّطَائِ وَالصَّائِف قریش مانوس کیے گئے کہ وہ سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کیے گئے سو اور کچھ نہیں تو تنہا اسی کا باعث انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان بنجر پہاڑوں کے بھوک میں انہیں کھلایا اور ان کے خوف میں انہیں امن اتا فرمائے یعنی مکم کرمہ میں ہی قریش قبیلہ تھا اچھا ان کا پہلے تو اتنا کوئی بزنس کا شوق نہیں تھا ہوتا یہ تھا کہ حج میں بہت سے لوگ مختلف قبائل کے آتے تھے تو وہ اپنی چیزیں ڈیلیور کر دیتے تھے مکم کرمہ میں تو اسے ان کا چلتی رہتی تھی ایکانومی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ جناب حاشم رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک یہ معاملہ کیا تھا کہ ایک فینینشلی بہت پرابلم میں تھی قریش تو ان کو کیا کہ بھائی تم لوگ بزنس کیوں نہیں کرتے کہتے جی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سفر کریں تو کوئی قبیلے والے ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری پکڑ لیں گے اور ہماری چیزیں چھین لیں گے کہہ نہیں بھی کرو اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کچھ ہی آئیڈیا دیا تھا تو اب یہ کب ہوا تو اندازہ ہمارا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ تھے تو اراؤنڈ فائیو انڈڈ سی کے زمانے کے ہوں گے تو تب انہوں نے ان کو یہ دیا اب یہ سردی میں یہ سفر کرتے تھے یمن کی طرف اور گرمی کا سفر جو ہے یہ فلسطین کی طرف کرتے تھے رومن ایمپائر کی طرف اور تب کیا ہوا کہ اب اور قبیلے والے واقعی کوئی چیز لے کہ اگر گزر رہے ہوں تو بیچ میں پکڑ لیتے تھے اور چین لیتے تھے چیزیں لیکن قریش کو لوگوں نے نہیں کیا اس لیے کہ حرم شریف کی وجہ سے وہ ان کی عزت کرتے تھے تو ان کو کچھ نہیں کہا تو ان کا بزنس بہت چلنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شاندار بزنس کرتے تھے اور آپ کے اور بہت سے صحابہ اکرام اور غیر مسلم بھی سارے قریش کے لوگ یہ بہت بڑا بزنس کرتے تھے کہ پوری دنیا کے بیچ میں سب سے بڑا بزنس کہ ایک طرف چائنہ انڈیا کی چیزیں لینی اور یورپ پہنچانا یورپ کی چیزیں لینی اور پھر یمن میں لے آکے سیل اٹ کر کے پھر چائنہ انڈیا میں پہنچانا تو ایک بہت بڑا بزنس چلا اور تب تو یہ ہوا کہ اور قبائل کے لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے تو انویسٹمنٹ کے لیے کیا کرتے تھے خود قریش کو ہی جا کے پیسے دیتے تھے کہ لو بھئی یہ ہے تم بھی یہ انویسٹ کرلو اس بزنس میں اور وہاں سے پروفٹ میں سے کچھ حصہ میں بھی دو تو اس طرح چلتا رہتا تو اس لیے مکہ مکرمہ سب سے ڈیولپڈ اس طریقے سے تھا اچھا معاشرتی اعتبار سے دیکھئے تو ان کا کلچر کیا تھا اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ پورے عرب کی ہسٹری سے پوری ڈیٹیل ہمیں مل جاتی ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوسری دنیا کے اندر بھی اسی نویت کا ہی معاملہ ہوگا معاشرتی اعتبار سے دیکھے ایک تک قبائلی اور خاندانی نظام یعنی ہر فیملی کا ایک خاص ایریا ہے جیسے مکم کرمہ میں ایک خاص ایریا بن گیا کہ مثلا بنو حاشم ادھر رہیں گے کوئی ایریا اور بن گیا اس میں ٹھیک ہے سب نے گھر بنا لی اپنے اسی طرح کئی اور لیکن پورا شہر مل کے قبیلہ بن گیا اسی طرح اور قبائل میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ ہر ایک کی اپنے یعنی قبیلے کے اندر خاندان خاندان کے اندر انڈیویجول لیکن کوئی آدمی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا اچھا پھر ایک تعدد ازدواج بھی ان کے عام تھی اچھا اس لیے کہ عربوں میں یہ عام تھا کہ ایک دوسرے سے جنگیں ہوتی تھی اور مرد اکثر مرتے رہتے تھے تو خواتین کدھر جائیں تو اس لیے انہوں نے یہ کرنا کہ اب جناب جو خواتین ہیں تو ان کے ساتھ اس لیے زیادہ شادیاں کرتے تھے چاہ خواتین بھی اس لیے سیٹل ہو جاتی تھی خوش ہو جاتی تھی اور دوسرا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ ان کے بچے بھی اسی طرح پیدا ہوتے تھے اور ان کے آن چونکہ انڈیویجولی جتنی زیادہ بچے ہوں طویل بچے ہوں تو تب بھی بندے کا سٹیٹس ہوتا تھا اچھا وہ اب زیادہ بچے یہ نہ کہیں کہ کوئی کوئی آٹھ دس بچے نہیں کوئی ساٹھ ستر بچے ہوں تو تب جا کے سٹیٹس ملتا تھا ایک شخص کو اور وہ اس لیے کہ وہ ہی ہو کہ ان کا بزنس بھی چلاتے تھے اور وہ ہی جنگیں بھی چلاتے تھے اور اگر اببا جی کو کسی سے لڑائی ہو گئی ہے تو اس کے بچے ہی اس کو بچاتے تھے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پولیس نہیں تھی اچھا یہ ایک اس لیے جنگیں ہر جنگوں کے نتیجے میں پڑھیں تو وہ نظر آئے گا کہ جناب جیسے ایک خاتون بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ جی میرے شوہر کی بیس بیویاں ہیں تو اس طرح سے فخر کرتی ہیں یعنی سوکنوں میں بھی کلڑائی جگڑے نہیں وہ اس لیے کہ ہر ایک کا الگ الگ گھر ہوتا تھا اور وہ کلڑائی جگڑے بھی نہیں اور وہ جناب ایک سٹیٹس بھی بڑا ملتا تھا کہ جناب ہمارے بچے سو بچے ہیں مر تو بھی یہ دیکھئے اس طرح سے زندگی ان کی چلتی تھی ایک ان کے ایک یہ کلچر بھی تھا مطا اور جنس فرستی یعنی لونڈیاں یہ ہوتے اور کئی لوگ ایسا کرتے کہ انہی لونڈیوں کو ایک یہ تواف بنا کے اور ان سے یہ معاملات کرتے رہتے تھے تو یہ بھی ایک کلچر عام تھا ہر نیک آدمی تو نہیں کرتے تھے لیکن کچھ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہوتے تھے کہ اس طرح سے تواف بنا کے اور وہاں سے اب اسی یہ لونڈیاں یہ لونڈیاں کہاں سے آئیں کہ وہی جنگ وہی جنگ سے دوسرے قبیلے کی خواتین کو لونڈیاں بنایا اور ان کو کہا کہ چلو بھی تم اب یہ تواف کے طور پر تم یہ کرو کہا اور وہاں سے جو پیسہ ہے وہ اس کا مالک لے لیتا تھی کہ اس میں سے اس اپنی لونڈی کو بھی کچھ دے دیں ان کی چیزیں اور باقی اس مالک نے رکھ لینی یہ ارکت تھی ان کیا ایک کفو کا تصور بھی تھا کفو کا تھا ہم پلہ خاندان کے ساتھ چاہ دی یعنی ہر آدمی ہر فیملی دوسری فیملی سے آسانی سے شادی نہیں کرتے تھے بلکہ دیکھتے تھے ان کا سٹیٹس ہمارے برابر برابر ہے تب ہی شادی کرتے تھے ورنہ نہیں اب یعنی سے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی جب ہوئی تو اپنے ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اپنے عزت کے طور پر کہ ان کی بیٹی تو ایمان لائی تھی اور ان کے شہر فوت ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ان کو لکھا کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو ابو سفیان صاحب نے جواب کیا دیا کہ ہاں جی بلکل آپ فوت کے اہم مطابق ہے کہ ان کے وہ بنو امیہ کی فیملی کے تھے اور بنو حاشم کے تھے کہ حاشم اور امیہ دونوں بھائی تھے تو اس لئے ان کا سٹیٹس بلکل برابر تھا کہتے بلکل جی آپ شادی کریں تو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ معاملہ بھی ان کے ہاں تھا اچھا طلاق اور خلا کا تعلق تھا یعنی جب چاہیں کوئی شوہر طلاق دے دے یا اگر اسی طرح خاتون جو ہے وہ اگر طلاق چاہے تو وہ خلا اسے کہتے تھے کہ جیسے شوہر کو کہنا کہ میں نہیں رہنا چاہتی چلو طلاق کرو تو اگر پھر کر لیتا چاہے وہ زیادہ تر معقول لوگ تو کر دیتے تھے اگر مشکل والے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگلی جو ان کی پوری فیملی کوئی اٹھنگ کر لیتی وہ کربا لیتے طلاق کوئی مسئلہ نہیں تھا انہیں اس سے آپ کو یہ لائف سٹائل ان کا آپ کو سامنے نظر آتا ہے غلامی ان کے ہاں بہت عام تھی اس لئے کہ ہر قبیلے نے جو بھی جنگ جیت گئی دوسرے ان کے لوگوں کو پکڑ کے غلام کرنا خواتین کو غلام کرنا اور ان کو رکھنا لیکن انہیں کے ذریعے سے ان کا ایک پوری اکانومی ایسی چلتی تھی یعنی اگر ایک اب جو غلام ہیں انہیں کے ذریعے پورا کام کرانا مثلا جیسے ان کے ایک بزنس تین کا یہ ہوا نا کہ اپنے جانور جانور ان کو منیج کرنا وہی غلام کرتے اچھ اگر ایک سفر کے لیے جانا ہے دوسرے ملکوں میں اور یہ بزنس کرنا ہے تو غلام ہی لے کے ساتھ جاتے تھے اور وہ پورا سمان اٹھانا اور سب معاملہ کرتے ہوتے تھے تو بزنس ایسے چلتا تھا سماجی اقتدار یعنی یہ نہیں کہ ان کیاں صرف برائیاں ہی تھی بلکہ کچھ value system بین کے تھا کچھ نیکیاں بھی تھی ایتکس تھے افائے اہد یعنی اگر کسی ایک شخص نے یا ایک قبیلہ نے معایدہ کر لیا اس پہ لازمی پورا کرتے تھے اور اگر کوئی نہ کرتا تو پھر دوسرہ اس پہ جنگ کرنے آ جاتے تھے تو ہر آدمی اس کو ایک بڑی اہمیت سمجھتے تھے کہ جو معایدہ ہے اس کو لازمی پورا کرنا سخاوت بھی تھی نیک لوگ تھے تو جو رقم بھی investment ہوئی اس کو ایک یہ غریبوں میں کرتے تھے مکہ والے جیسے یہ کرتے تھے کہ حج اور عمرے ورہ میں بھی آپ کو بہت سا کھانا آپ کو فری میں ملے گا گفت کے طور پانی بھی آپ کو فری میں ملے گا ایک خودداری کا ایک بڑا تھا ہر ایک آدمی کو خودداری کی بہت تھی اور وہ اپنے قبیلے کو independent ہی رکھنا چاہتے تھے تیک یہ بھی ان کا دوسرا بھی قبیلہ جنگ کے لئے آیا تو اگلے جہاں پہ جس ایرے میں پہنچی ہے تو اگلے بھی صحیح طرح سے کرتے تھے اس کے بعد جنگ جو جیت جائے جیت جائے اس لئے جنگ سے محبت بڑی تھی یہ ساری چیز مجھے کہاں سے آئی ہے یہ انہی کی عربوں کی شائریہ پڑھیں اسی میں آپ کو ملے گی عزائم کی تکمیل جو اپنا پلان جو سوچ لیا اس پہ لازمی عمل کرنا یہ کرنے کی بڑی کوشش کرتے تھے ہلم اور برد باری یہ بھی کئی لوگوں میں بڑی اچھی خوبیاں تھیں جس سیلف کنٹرول کہتے کہ مسئلن اب یہ تیہ کر لیا کبھی ایسے کرنا اور یہ صحیح چیز یہ تو اس پہ عمل بھی کرتے ہوتے تھے کچھ برے لوگ نہیں بھی کرتے تھے لیکن مجوریٹی اچھے ہی تھی اس معامل ہے بدوی سادگی یعنی ایک کی چونکہ بدو تھے بدو کا مطلب کہ یہ دھاتی لوگ کے سہرا کے اندر رہ رہ تو ان کے آئے ایک وہ سادگی وہ تھی کوئی بہت زیادہ کچھ ظاہرہ انڈسٹری اس زمانے میں ڈیویلپ نہیں تھی تو بس جیسا لائیس ٹائل ہے ویسے ہی رکھتے تھے اور آج بھی آپ اگر جائیے عرب ممالک میں آپ کو نظر آئے گا بڑی اچھی بیلنگ بن گئیں اے سی بھی سب کچھ ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ ویکنڈ میں جا کے سہرا میں بیٹھ کے وہاں پہ ایک بلکل وہی لائیف لائیف اسٹائل کو دوبارہ ایک رینیو کرتے رہتے ہیں یہ آج کل بھی کلچر ہے تو یہ تھا اب برے لوگوں میں جیسے یہ جنس پرستی اور اس طرح کے معاملات بہت تھی ان میں اور اسی طرح غلامی اس کو رسول اللہ نے قتم بھی کیا اچھا پھر جزیرہ نمہ عرب میں علم و دانش کے اعتبار سے دیکھئے تو ایک یہ ان کا کیا شوق تھا ایک فنون حرب یعنی ایک ملٹری ٹیکٹکس کے بڑے ماہر تھے یعنی جنگیں ہی چونکہ ریگولر کرتے تھے تو اس کی تلوار نیزہ تیر اندازی شب خون کرنا یعنی رات میں جنگ کرنا اس کے بھی ماہر تھے یہ ٹریننگ بھی اپنے بچوں کو کرتے رہتے تھے پھر ریزرف فوج بھی ہوتی تھی ایک گھر سوار فوج بھی ہوتی تھی یعنی ہر طرح کے لوگ اس طرح سے بڑا ڈیویلپ تھا اور مکم کرما کے لوگوں میں جیسے آپ یہ دیکھئے کہ جیسے ابو جہل بھی اسی کب ماہر تھا اسی طرح اسی فیملی میں خالد بن ولید رضی اللہ بھی تھے تو وہ مین ہیڈ بنے جب اسلام قبول کیا انہوں نے تو اس کے وقت وہ ہی ہیڈ بنے کہ ملٹری کو اس طرح سے یہ پوری ٹیکنیک سی نہیں آتی تھی اچھا اسی وجہ سے اب رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر کی بھی ملٹری اچھی تھی لیکن وہ عربوں سے بارہ توڑا سا وہ کرتے تھے یہ نہ ہی آئیں تو اچھا ہیں کیونکہ اس جنگ میں مرنا تو عربوں نے بھی ہے انہوں نے بھی ہے لیکن ان کے سپر پاورز کو مارنا زیادہ ان کی موت زیادہ پڑتی تھی اس لئے وہ یہی کوشش کرتے تھے کہ بفر زون بیچ میں بنا لیں تا کہ اچھا سپوکس پرسن جیسے کہتے تھے یعنی ایک بڑا شاعر ہر قبیلے کا جو ہوتا تو آنکہ شاعری کرتے اور پھر اس میں حج کے موقع پہ جب اکٹھے ہوتے تھے تو پھر بقیدہ مقابلہ کرتے ہوتے تھے شاعری کا اور پھر جو ٹاپ پہ آتے تو اس کو معلقات کہتے ہیں کہ اندر وہاں پہ لکھ دیتے تھے تو یہ بھی ایک سٹیٹس تھا تو اسی یہ سات معلقات کہتے ہیں سبعہ معلقات یعنی سبعہ کا مطلب سات معلقات یہ وہ ہے کہ جو بل سب سے شاندار ٹاپ کی جو شاعری ہے تو آپ میری بک میں پڑھ سکتے ہیں اس کی شاعری اور ان کے ترجمہ تو کس لیول کی ان کی شاعری تو یہ کرتے ہوئے انہوں نے اس حد کی تو اس کی بکس بھی بات میں لوگوں نے لگ دیں کہ اس شاعری کو پورا انہوں نے اپنا ریکارڈ کر لیا موضوع ان کا کیا ہوتا تھا اس شاعری کے لئے حماسہ حماسہ کیا ہے کہ یہ جنگ کے لئے موٹیویٹ کرنے والی شاعری تشبیب تشبیب ہوتی تھی کہ اپنا عشق والے معاملے کی شاعری مدہ یعنی دوسرے کی تعریف کرنا یہ جو اردو میں بھی ہے کہ دوسرے کی بتمیز کرنا یعنی دوسرے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو تجھلو اس کی جو کرنا تا کہ اگلوں کی موٹیویشن گرے معذرت بھی ایک شاعری کی ایک سٹائل ہے معذرت کہ اگر خود بننے کو اندازہ ہوگیا ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو معذرت بھی کرنے کی شاعری ہے مرسی یعنی ان کو جب کوئی لوگ جنگ میں مارے گئے یا کچھ اور ڈیزاسٹر ہوا تو اس کی ایک رونے پیٹنے کی جو شاعری وہ بھی مرسی یا یہ اردو میں بھی ہے پھر وصف کے اپنے لیڈرز کی ایک کس سٹیٹس ہے کیا معاملہ کی کیا ان کا سٹیٹس ہے ان سب کی ڈیٹیل ہے اچھا شاعری کے ساتھ ساتھ علمی طور میں ان میں کہ جو بہت اچھی خطابت کرتے تھے اور اس کی ایک اگزیمپل کے طور پر ایک صاحب ہے سکس ہنڈر سی میں وفات ہوئے یہ نجران کے پادری تھے کرسچن تھے اور توحید پر ایمان رکھتے تھے تو اس سے لگتا یہی کہ یہ کرسچن کے اسی فرقے تھے جو این توحید پر مانتے تھے اور وہ حضرت سال اسلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے تو اب یہ اتنا شاندار خطبہ ہے کہ آپ اگر اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تو اس میں مزا آگا یا آپ کو بک کے اندر اس کا کچھ حصہ ملے گا آپ کو اچھا اس میں یہ وقت رسول اللہ نے یہ قبائل اکٹھے ہوتے تھے تو اس میں انہوں نے یہ قصد بن سعدہ کی خطبہ میں نے سنا اور مجھے بہت پسند آیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اکیلے کی اپنی امت ہے ان کی تعریف فرمائی یہ توحید یعنی اب ظاہر ہے کہ کرسینیٹی کے اندر یہ ہو گیا کہ انہوں نے خدا یعنی خدا کے تین حصے انہوں نے بنا لی رہے تھے تصور میں لیکن یہ قصد بن سعدہ ایسے نہیں تھے اور یہ بہت اچھی ان کی لیکچرز بہت شاندار پڑھ سکتے اچھا فن کتابت بہت کم تھی لیکن مکہ میں عام ہو گئی تھی کہ اب یہ سفر کرتے تھے فلسطین میں سے کچھ سیکھ لیا انہوں نے کہ جناب اس طرح سے لکھتے تو کچھ لوگوں کو علم الانصاب کئی لوگ بڑے سپیشلسٹ ہوتے تھے کہ جناب یہ فیملی کا یہ جو شجر ایک ہوتا نا جس میں بتاتے ہیں آپ کے والد یہ ہیں آپ کے دادا یہ ایک پوری لسٹ تو اچھا عربوں لکھتے کم تھے لیکن یاد کر لیتے تھے تو اب بکر صدیق رضی اللہ سن بھی اس کے بڑے ماہر تھے یہ علم تا ان میں ان میں طب میڈیسن کا یہ بھی ظاہر ہے کہ تجربے سے جو جو طریقے آگئے کہ یہ چیز لیں یہ اس پودے کا یہ چیز کھائیں تو یہ اثر ہوگا تو جو جو سیکھا تھا تو ان کو آیا تھا اور پھر فلسطین میں اور اسی طرح عراق میں بھی سفر میں جب جاتے تو وہاں پہ ان کو کچھ ڈاکٹرز بھی مل جاتے تھے جنہوں نے یہ یونانی فلسفے کے اندر جو جو میڈیسن آئی تھی وہ بھی انہوں نے سیکھ لیں اور کچھ لوگوں کو آتی تھی تو وہ اور اپنوں کو بتا دیتے تھے حل کر لیتے تھے مسئلہ جانور پالنے کا فن یہ بھی ان کو آتا تھا کہ جناب کیسے جانوروں کو مینج کرنا اور کھانائیں کو کیسے ارینج کرنا ان میں نجوم بھی ان کے آتا یہ کوئی پرستی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک علمی کام اس طرح سے یہ کرتے تھے کہ جناب ان کو ستارے کے ذریعے لوکیشن سمجھ میں آتی تھی کہ جناب رات کے اس ٹائم میں جناب یہ ستارہ ادھر آئے تو جناب روڈ ادھر سے یہ ہوگا ادھر سے ہم اگر چلیں گے تو ہم جناب یسر پہنچ جائیں گے ادھر سے جائیں گے تو اگر یہ ستارہ ادھر سے ادھر آئے گا جب آ گیا اب یہ اس جگہ آ گیا اس کا مطلب یہ لوکیشن سیدھے عراق کی ہے ظاہر سمجھ میں روڈ نہیں تھے لیکن وہ اس طرح سے رات کے سفر میں ایسے منیج کرتے تھے کہانت اور فال گیری یہ بھی تبہم پرستی کہہ یہ معاملہ تھا ان میں کہ یہ اپنی کہانت کا مطلب کہ جناب یہ کرو تو یہ ہوگا یہ کرو تو یہ ہوگا تو اس میں اسی طرح تیر لگا کہ تیر اگر ادھر لگا تو یہ ہوگا یہ کروگے تو یہ ہوگا تو اس طرح کہ ایک تبہم پرستی ان کے یام تھی تو یہ بھی اس کو علم کا حصہ ہی ہے جو ہم کہہ سکتے لیکن سب سے زیادہ دیویلپڈ علم یہ یہودیوں کو تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ تورات اور جو بائبل ہے وہ بھی ان کے پاس تھی اور اس طرح کچھ انہوں نے سائنس ان ٹکنالوجی جتنی سیکھی ہوئی تھی وہ ان کے آئے چل رہی تھی تو وہ ہی دیویلپڈ تھا تو جناب یہ ہسٹری تھی عرب کی تو اس ہسٹری کہ آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ اب آپ اس سے اگلے لیکچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت کی سٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب اصل بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ کلچر کیا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی تھی تو یہ میری بکس اس لنک پر موجود ہیں اور آپ کے ذہن میں ابھی جو سوال ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر سیرت کی سٹڈی کرتے ہیں جزا کلو خیر وحثنال جزا